تازگیہ داری کے خلاف کبھی یہی لفظ بھی نہیں چاہتے تو دیکھو یہ سب تو عالم ہے نا آپ کے سامنے کیا تو اس طرح سے اگر ہم دلائل آپ کے سامنے پیش کرو تو بے شمار عالم ہوں گے تازگیہ داری کی تائید اب جب آپ کو بتائے نہیں جائے گا تو آپ کیا سمجھیں گے صحیح کیا لیکن ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ سوپی آئی کرام کی تائید ہمارے لئے کافی نہیں ہم زیادہ بحث نہیں چاہے گے یہ دلائل تو میں نے آپ کے لئے رکھا ہے کہ آپ کو سمجھیں گے ہمارے لئے تو آپ کیسی اس کو ہم مانتے ہیں حضرت شاہ نے آدھ بابا کرنے کیسی اس کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ وارث پاک کی تازگیہ داری کا چلچہ مشکات الحقان یہ ایک کتاب ہے جو وارث پاک کے حالاتی زندگی پر لکھی گئی تصوم پر لکھی گئی تو اس کا ایک میٹر یہ بھی مصنف نے تحریر کیا ہے مصنف نے کہا اس کی ہیڈلائن ہے کہ وارث پاک کی تازگیہ داری اس پر آپ مصنف نے یہ ذکر کیا ہے کہ مورم شریف کی نو تازگیہ حضرت وارث پاک اپنے گھر کے سامنے تازگیہ شریف کی زیارت کرتے تھے نو تازگیہ کی زیارت کرتے تھے لیکن ایک بہت پائن کی بات مصنف نے لکھتی ہے کہ حضرت کی نظر جیسے ہی تازگیہ شریف کو پڑتی تھی آپ قیفیت میں آجاتے تھے تو ہم قیفیت کو تائیدِ غیبی کہیں گے قیفیت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا انکان نہیں کیا جا سکتا یہ مشاہدے کی منزل ہوگی ہے اس کا انکان نہیں کیا جا سکتا تو جب قیفیت میں آجاتے تھے تو سمجھ میں آگیا ہے کہ ہے کوئی حقیقت سکتا تو اس طرح سے بات ساپ ہو گئی ہے کہ تازگیہ داری کے خلاف کو بھی سوچا نہیں جا سکتا اور جن لوگوں نے آپ کو غلط سمجھایا ہے وہ غلط ہیں صرف میں جانتا ہوں اس میں کیا سیاست بڑھتی گئی آپ کو اس لئے غلط سمجھایا گیا کہ ان لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ اگر دوسرا روح دنیا کے سامنے ہم رکھیں تو ہمارا فتوہ سب کوئی نہیں مانے گا تو یہ سب غلط ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ سچائی کو آپ سامنے رکھو اب قبلی خود فیصلہ کریں کیا سہی ہے کیا تو یہ دھوکہ آپ کے ساتھ کیا گیا اب آپ لوگ تو مطالعہ کر نہیں سکتے کیے نہیں کہ آپ سوپیہ کا خیال ہے تو اس لئے کچھ لوگ بھوگے میں پڑھ گئے لیکن سچائی یہی ہے کہ میشکم نے آپ کو بتا ہے تازگیہ داری میشکم میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسمائل کو زبا کیا وہ چیز اسلام میں یادگاو دائیاردگار کے طور پر آئی آپ بقریت کے دن جو جانور زبا کرتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زبا کرنا چاہا لیکن اللہ نے اپنی قدر سے مہا دنبا آ گیا ہو اس طرح سے تو وہ اس یادگار کو یادگار بنانے کے لئے اسلام میں وہ تصور آیا کی جانور زبا کرتے ہیں تو دیکھو ایک یادگار تھی یادگار کے طور پر قربانی تو امام پاک نے کتنی بڑی قربانی دیئے یہ دیکھئے آپ دنیا کے سامنے تو اس یادگار کو یادگار بنانے کے لئے اگر ہم قادیہ داری کرے تو کیا بھوئی بات ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اہلِ بیت کی محبت ہم تو ایمان سمجھ ابھی خانکائے نیازیہ سے ایک پمپلیٹ چھپاتا وہ مجھتک وہاں کے لگوا ایک سامنے پیجا میرے پاس وہ محلو نہیں کیسے مجھے جان گئے تھا تو میرے پتے پر انہوں نے پیجا مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ بہت اچھی بات تو ان کو سمن لگے آیا ہوگا کہ تازگیہ داری پر بڑا کام کر رہے ہیں تو کچھ ہماری جو ریسرچ ہے ہماری تریکٹیک وہ بھی ان کرتے ہیں ہماری خون سے بھی ان سے بات زہر ملہ سے تو اس کی ہیڈنگ کی محبتیں اہلے بہت یا ہر مسلمان پر واجی کوئی تو ہم تو اہلے بہت کی محبت کو ایمان سمجھیں آپ کو بتا دیا میں نے کہ امام پاک کی قربانی امام پاک کی شہادت ہم یادگار بنا کر تازگیہ داری کے طور پر ہم پیش کریں ہم کوئی ایسی بات نہیں لیکن میرا کہنا کہ یہ ہم موت ہو رہی گئے تھے علماء کے ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اس بات ہوا ہم نے ایک آدمی سال آپ کے سامنے آپ نہیں جان سکے گئے ایک بہت بڑے عالم تھے علم کا فہار ہونے کہیے سید بلان بیانی میں رکھی بہت بڑے عالم ہونے یہ ہمارے زمانے کی بات لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو انہوں نے کلاس میں اپنے کلاس میں یہ بات کہی اپنے شاگتوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ مہرم شریف میں دادیا جاری سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں بے شکل ارے میاں امام کی اگر رضا مل گئے تو یہ سب سے بڑی عبادت بلکل صحیح بسنگوشی کوئی کسیح کوئی قیحد سینگوشی عبد البشین جنگا مزار تعالی میں اگر AAB آپ کے ہمارے تو وہ مولانا تھے پہلا پیشاوار سے آئے مرید ہوئے تو تازیہ شریف اٹھی تلسلی بہلی ایک مولانا تھا مرید ہوئے تو تازیہ شریف کو دیکھے تو پوڑا پارگنے لئے اور حضرت شیر نے سامنے اسے دیکھ لیا تو کہا کہ بشیر ادھر آؤ بشیر ادھر آؤ بشیر ادھر آؤ پیر کا حکم تام آسے والبابیس ہو اور اس کے بعد حضرت نے فرمائے کہ اے بشیر تازیہ شریف کی طرف دیکھو تو جب دیکھے تو آپ پر قیفیت تاریخ ہوگا اور دیکھتے دیسے یہ حال ہوا کہ بے ہوش ہوگی زمین پر دیکھتا ہے کافی دیر کے بعد انہیں گھوش آئے حضرت شیرمیان صاحب نے فرمائے اے بشیر اے بشیر پڑھائی لکھائی اور ہے مولوی گیری اور یہ فقیر ہی ہے تو اس پر بشیر میاں نے کہا کہ سرکار اب ایسی گلتی تو تو ان سب حقائق کی ہوشنی میں تازیہ داری کا انکار کیسے کیا ہے تو صوفیہ نے اگر اس چیز کو مانا ہے تو اس میں کیا حقیقت ہے وہ اہلِ مشاہدہ ہے وہ اہلِ نظر ہے تو وہ تو سارے جنہوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں تو بینائی ہیں وہاں تو موڑ کیوش نہیں ہے وہ کیا ہے اس نے موڑ کیا ہے اس کی رہải ہے اس کی رہification اس کی رہúsica